موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی حجرات سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان کی دھیر ساری مبارک بات دینا چاہتا ہوں حجرات اسی کے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے زکاة کے سلسلے میں جیسے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس روپے رکھے ہوں ایک سال پورا نہ ہو پاتا ہو خرچ ہو جاتے ہوں جیسے آتے ہیں جاتے ہیں پچاس جار ہو ایک لاکھ ہو ڈیڑھ لاکھ ہو دو لاکھ ہو یا دس ہزار کیوں نہ ہو تو سب ہی جو ہیں خرچ ہو جاتے ہیں رکھتے نہیں ہے پیسے ایک سال سے پہلے دو چار مہینے میں چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں یا ایک مہینے میں تو پیسے آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں ایک سال پورا نہیں ہو پاتا ہے تو اس کا کیا راستہ ہے کیسے زکاة نکالیں اسی کے بارے میں تھوڑی جانکاری لینا چاہیتا تھا جیسے آپ کے ویڈیوز تو دیکھتا ہوں میں کچھ سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں آپ کے ویڈیوز میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہی سوال باقی تھی یہی اسی کا جواب نہیں ملتا تو اسی کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں حضرات بتائیے میرا نام نائن حشین ہے میں رہنے والا انڈیا یو پی گورکپور سے ہوں رہتا ہوں سعودی عرب ریاض میں جی جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد فرمانے کا مسئل شریعت چینل پہ آپ کا شکریہ رمضان آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اکثر سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں الحمدللہ اس چینل کو چلانے کا مقصد بھی یہی ہے اور اسی لئے اس میں اوڈیو سوال بھی ایڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ چینل جو ہے میرے پاس ویڈیو ریکارڈنگ کا فلال اور پھر اس کو ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس میں اوڈیو سوال اب ایڈ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ جواب پہنچیں اور آپ کو پھر سوال پوچھنے کی بھی حاجت نہ ہو اور اکثر جوابات آپ کو وہ اپنے سننی چینل پر مل جائیں تاکہ آپ کسی بدعقیدہ چینل کے مہتاج نہ رہیں آپ کی صورت جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ رکھتا نہیں ہے اور اکثر معاملہ ایسا ہوتا بھی ہے یعنی لوگوں کے پاس سال میں پیسہ آتا جاتا رہتا ہے لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے تو اس صورت میں زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ زکاة کا واجب ہونے کے لیے مال باقی یعنی جو اپنے اخراجات اور کرز وغیرہ سے ہٹ کر جو سیونگ ہو اس پر ایک سال بھی گزر چکا ہو ابھی صورتحال جیسے یہ ہے کہ آپ کے پاس مانا ایک لاکھ روپے آئے اور وہ تین مہینے میں پھر چلے گئے پھر دس ہزار روپے آئے یا تنخواہ آئی سیلری آئی اور وہ پھر اگلے مہینے ختم ہو گئی لیکن اس کو ہٹانے کے بعد بچت آپ نے دو ہزار ایک ہزار ہر مہینے جوڑتے چلے گئے اور وہ بچت جو جوڑی ہے وہ اتنی پہنچ گئی کہ جس پہ زکاة واجب ہوتی ہے تو پھر آپ پر اس طرح زکاة واجب ہو جائے گی اور اگر جو مسئلہ آپ نے بیان کیا کہ پیسہ آتا ہے رکتا نہیں چلا جاتا ہے چاہے وہ مال میں چلا جائے یا واپس کسی کو دینا ہو یا سارے خرچ ہو جاتے ہوں اور ایسا روپیہ نہیں بچتا کہ جس پہ ایک سال گزر جائے زکاة کی برابر روپیہ نہیں بچتا کہ جس میں صاحب نصاب بندہ ہو تو اس صورت میں زکاة واجب نہیں ہوتی یعنی یہ کہ پھر آپ کو جو ہے وہ زکاة واجب نہیں ہے مگر اس میں ایک صورت اور پائی جاتی ہے کہ جس سے لوگ اکثر غافل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ہر الگ الگ مال پر ایک سال گزرنا ضروری ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا یعنی پہلا سال بندے کے صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جب وہ ایک بار صاحب نصاب ہو گیا تو پھر اگلے سال تک اس کے پاس جتنا بھی پیسہ آئے گا وہ سب زکاة میں جوڑا جائے گا چاہے وہ زکاة ادا کرنے سے ایک دن پہلے آئے اس کو اس طرح سمجھیں گے جیسے کسی کے پاس جنوری میں کوئی شخص صاحب نصاب ہوا مثلا یہ کہ اس پہ تیس ہزار روپے ہیں اور اس پہ زکاة واجب ہوتی ہے تیس ہزار روپے کی رکم پہ اگر زکاة واجب ہوتی ہے یہ سالے باون تولہ چاندی کی جو ہے نا ملکیت تیس ہزار اگر بیٹھتے ہیں اور اس پہ یہ زکاة واجب ہوتی ہے تیس ہزار روپے پہ اور یہ اس کو ایک سال جو ہے وہ مان دیجئے ایکزمپل کے طور پہ جنوری میں پورا ہوتا ہے ویسے تو زکاة وغیرہ کے جو معاملے ہوں گے وہ سب جو ہے چاند کی تاریخ اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوں گے لیکن ایک مثال کہ سمجھانے کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ پر جو ہے نا صاحب نصاب آپ جنوری میں ہو گئے تیس ہزار روپے آپ کے پاس ہیں اور اب جا کے جب اگلا سال قریب آئے گا اور اس میں دسمبر میں آپ کے پاس پھر پچاس ہزار روپے اور آئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو پچاس ہزار آئے ہیں تو یہ دسمبر میں آئے ہیں تو اب اس کا ایک سال دسمبر میں ہوگا تو ایسا نہیں ہے اس کو بھی زکاة میں جب دو مہینے بعد جو جنوری آئے گی اس زکاة میں اس پیسے کی بھی زکاة نکلے گی یعنی صاحب نصاب ایک بار ہو جانے کے بعد جب زکاة نکلے گی تو کل مال کو جوڑ کر ہی نکلے گی چاہے وہ مال کچھ وقت پہلے ہی آپ کے پاس آیا ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ جوڑ دیا جائے گا تو اگر ایسا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے تیس ہزار کے اعتبار سے اور آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ آ گیا اور آپ یہ سوچتے ہیں یہ ایک لاکھ روپیہ دو مہینے بعد چلا جائے گا تو یعنی کسی کام میں لگ جائے گا یا خرچ ہو جائے گا تو فقط اس طرح سے وہ پیسے کو زکاة سے الگ نہیں کیا جائے گا آپ پہ واجب نہیں ہے نفل صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر سیونگ الگ سے نہیں ہے تو اور اگر ایسا ہے کہ صاحب نصاب ہیں تو جو نیا پیسہ آئے گا اس کو بھی جو ہے نا وہ زکاة نکالتے وقت اہڈ کرنا ہوگا